سلطان صلاح الدین ایوبی، فاتح بیت المقدس اور ایوبی سلطنت کے بانی اور ایک عظیم و شان جنگجو اور فاتح تھے ان کا پورا نام صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے آپ یارہ سوٹھتیس عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، عراق، یمن، عجاز اور دیار بکر پر حکومت کی ان کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے انہوں نے 1887 عیسوی کو یورپ کی متعدہ فاج کو ایک عبرتناک شکست دے کر تقریباً 88 سال بعد بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی کمانڈر تھے مصر فتح کرنے کے بعد آپ کو یہاں کا آقم مقرر کر دیا گیا اور اسی عرصے میں آپ نے یمن کو بھی فتح کر لیا آپ یارہ سوچورتر عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد حکمرانی کے عدے پر فائز ہوئے اور یہاں سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے مزید فتوات کا سلسلہ شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یارہ سو بیاسی اسوی تاک شام، علب اور موصل وغیرہ کو فتح کر لیا فتح بیت المقدس ان کی زنگی کی بہت بڑی خواہش تھی اس دور حکومت میں سلیبی بادشاہ رنالڈ کے ساتھ چار سالہ معاہدہ صلاح ہو چکا تھا مگر یہ معاہدہ محض رسمی اور کاغذی ثابت ہوا کیونکہ سلیبی افواج اپنی اشتیال انگیزیوں، قتل و غارت اور لوٹ مار میں مصروف تھی یہاں تک کہ مسلمانوں کے کافلوں کو بقاعدہ لوٹ رہے تھے لیکن حد اس وقت ہو گئی جب یارہ سو چھے اسوی میں سلیبی بادشاہ رنالڈ اپنے باقی عیسائیوں کے عمرہ مدینہ مناورہ پر عملہ کی غرص سے عجاز مقدس پر عملہ آغر ہوا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی خبر ہو گئی اور انہوں نے رنالڈ کا تاقب کیا اور اتین کے مقام پر اسے جا لیا جہاں پر ایک گمسان کی جنگ ہوئی اور اس میں تقریباً تیس ہزار عیسائی مارے گئے اور اتنے ہی عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی جنگی سوج بوجھ اور اقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمین پر ایک آتشگیر مادہ ڈلوا دیا تھا جس سے آگ بڑک اٹھی تھی اور اس آگ نے سلیبیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی سلیبی سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی حکومت اور نسل کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے سلیبیوں نے بارہ عیسائی بادشاہوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی پر عملہ کرنے کی کوشش کی اور یوں اتین کے مقام پر ایک تاریخی جنگ ہوئی جس میں عیسائیوں کو عبرتناک شکست ہوئی اتین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور ایک ہفتہ مسلسل خنریز جنگ کے بعد آخر کار عیسائیوں نے اتھیار ڈال دیئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے رحم کی درخواست کی اور یوں بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے فاس آ گیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا مکمل خاتمہ ہو گیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو عیسائیوں نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد مسلمانوں پہ کیے تھے اس کے بعد بیت المقدس تقریباً سات سو اکسٹھ سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا انیس سوٹالیس میں امریکہ فرانس اور برطانیہ کی مشترکہ مدد سے فلسطین میں یہودی سلطنت قائم کی گئی جسے اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے بیت المقدس کا نصف حصہ ان یہودیوں نے قبضے میں لے لیا انیس سو ستا سٹھ کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلیوں نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور یوں آج بھی قبلہ اول بیت المقدس کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی میدان جنگ میں کہر برپا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی رہم دل انسان تھا وہ نماز پنگانہ کا پابند اور نفلی عبادت گزار تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی اور نہ ہی کبھی قضا کی تھی ان کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتا تھا اور اگر امام نہ ہو تو کسی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے آپ نے ساری زنگی جو بھی کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقے اور خیرات میں دے دیا آپ ساری زنگی اتنی دولت نہ جمع کر پائے کہ اس کی زکاة دے سکیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہت بڑی خواہش تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ آج کا فریضہ ادا کر سکیں لیکن وہ میدان جہاد میں اس قدر مصروف رہے اور نہ ہی کبھی زنگی میں اتنی رقم جمع کر پائے کہ آج کا فریضہ ادا کر سکیں دوستو یہ تھے عالم اسلام کے ایک بہادر اور عظیم سپہ سلار جن کے بارے میں آج کل کی نوجوان نسل اور مسلمان بہت ہی کم جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دوبارہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہ آسکا مزید اس طرح کی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکان کو بھی ضرور پریس کریں